جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پورو پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں میرے ساتھ ہے معروف دانشور پروفیسر اخترولاز صاحب آپ نے بھی اس سمینار سے خطاب کیا اور فرمایا کہ معنیہ وزرمان صحواروی کے شخصت کا تھی سر خوش حامدید، معنیہ وزرمان صحواروی کے بارے میں بھی آپ نے تذکرہ کیا جنگ آزادی یا اس کے بعد ان کا کیا کردار رہا ہے مسلمانوں کے لیے میں دیکھیں سب سے بڑی ان کی جو خدمت ہے اگر آپ دیکھیں تو پارلیمانی جمہوریت سے مسلمان اپنے کو وابستہ کریں اسے انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور علماء دین میں وہ ہمیں صفحے اول کی شخصیت نظر آتے ہیں جنہوں نے کہ الیکشن لڑا اور ایک نہیں دو نہیں تین الیکشن لڑے وہ کامیاب ہوئے ماشاءاللہ تو ایک طرح سے یہ بات بڑی اہم ہے اس کو ہمیں رکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے وہ مسلم فرقہ پرستی سے انہوں نے جنگ کی پاکستان کے حوالے سے اور آزادی کے بعد انہوں نے ہندو فرقہ پرستی سے جنگ کی یہ بہت دلچسپ بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ جمعہ تل علماء کو جن لوگوں نے پہچان دی ان میں مجاہد ملت کا بڑا رول ہے پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ بے مثال خطیب تو تھے ہی اپنے زمانے کے لیکن ساتھ میں وہ قلم کے دھنیوی تھے انہوں نے فلسفے پر جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اختصاری معاملات پر جو قلم اٹھایا ہے انہوں نے جو تفسرے کیے ہیں کتابوں پر تعارف کا کام کیا وہ سب چاری چیزیں غیر معاملی ہیں ابھی آپ اپنی مفتوگوں میں علی گرہ کے فساد کا تذکرہ کر رہے تھے کیا تھا نہیں نہیں علی گرہ میں فساد ہوتا رہتا تھا لیکن اس زمانے میں شروع شروع کا زمانہ تھا آزادی کے بعد کا پہلے دس سالی مشکل تھے آزادی کو دس بارے سال تو اس وقت تک مسلمان خوف کے مارے گھروں سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ مجاہدہ ملت کیا میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نہیں پہنچ جاتے تھے بہت شکل میرے ساتھ ہیں داراللوم دیووند کے سیندر استاز اور جمعیت علماء ہند کے نائب قمی صدر مولانا سلمان بجنوڑی صاحب مولانا آج کا جو سمینار ہے اس کا مقصد کیا ہے میسچ کا دے رہے ہیں آپ دو باتیں کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک تو جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے جن بزرگوں نے کارنامہ انجام دیئے اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کام کر کے چلے جائے انہوں نے اپنے طور پر اپنا نام کرنے کے لیے یا اس کو محفوظ کرانے کے لیے کوئی کوشش اپنے سے نہیں کی تو ہماری ذمہ داری تھی دیر ہو گئی ہے لیکن اب یہ امید ہے کہ دیر آئے درست آئیت کا مطابق اچھا کام ہوگا انشاءاللہ دوسرے اگلی نسل کو میسج دینا ہے کہ ہمارے لیے راستہ یہ ہے زندگی گزارنے کا اور خصوصا ہندوستان جیسے ملک میں رہنے کا مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا تو خاص پیغام یہی ہوگا کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہم مسلمانوں کو آگے کس طرح رہنا چاہیے مجاہد ملت سیاست میں فال تھے وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے کانگریس سوبستہ تھے لیکن آج کل کہا جاتا ہے ایک علماء اکرام کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے جو لوگ سیاست میں ہیں ان کو بھی ایک طرح سے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں میرا خیال ہے دو باتیں اس کے پس منظر میں ہیں ایک تو مغرب کا نظریہ ہے جو انہوں نے چلایا ہے کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ان کے نظریات ان کی محنت کی بنیاد پر ساری دنیا میں مقبول ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کی بنیاد یہ ہے فقط کہ ان کو پتا ہے کہ اگر سیاست میں مذہب کو آنے دیا گیا تو وہ مذہب صرف اسلام ہوگا وہ جانتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں تو ایک تو یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ دوسرے سیاست کی گندگی سے بھی کچھ مقصان ہوتا ہے لیکن اگر آدمی صحیح سیاست کرے تو ظاہر ہے کہ سیاست کی رہنمائی تو سب سے زیادہ بہتر علماء ہی کر سکتے ہیں تو جمعیت کے جو اقابلی نبی موجود ان کو بھی آنا چاہیے سیاست میں یہ تو پالیسی کا سوال ہوگیا لیکن نظریہ کے طور پر تمہیں یہی کہوں گا کہ بارال یہ تو جمعیت کی اس میں رہا ہے کہ بحیثیت تنظیم نہ صحیح لیکن افراد کی حیثیت سے جمعیت کے ارکان ہمیشہ رہے ہیں مجاہد ملت بھی رہے ہیں حضرت ملت بھی رہے ہیں مولانا بھی رہے ہیں تو یہ سلسلہ رہا بھی ہے دارلوم سے کوئی نہیں جا رہے ہیں سیاست میں جو تعلیمی ادارہ چونکہ دارلوم دیوبند چاہے وہ جتنا بڑا ادارہ ہو اور چاہے جتنی زیادہ رہنمائی وہ کرتا ہو امت کی لیکن بحیثیت ادارہ کے اس کا ایک گویا نظام بھی ہے اور اس نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاط ضروری ہے وہاں کے لیے تو اچھو پردیش کے مدرسہ بورٹ چیرمین انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اب سنڈے کو چھٹی ہونی چاہیے جمعہ کو نہیں ہونی چاہیے کئی ساری اس طرح کے بات میں نے ابھی یو پی کے مدرسہ بورٹ کے چیرمین کا ایویان نہیں پڑھا اس لئے اس پر کیا اظہار خیال کریں لیکن ہم نے تمہارا کہا ہے کہ مدرسے میں ہائی سکول کی تعلیم کے انتظام کیا جائے وہ صحیح ہے وہ تو ظاہر ہے جیسے حالات ہیں اس کے مطابق کرنا ہوگا لیکن عربی تعلیم کو محفوظ رکھتے ہوئے کوئی ترتیب بنائی جائے جیسے مولانے نے وہاں کہا بھی ہے تو دارون دور نے کوشش کی حملی طور پر اس کے لیمیٹنگ کے چل رہی ہیں جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر مولانا محمود مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مولانا ملٹ آمیز میں خشامدید مولانا مجاہد ملت حفظ رمانس حاروی صاحب ہیں اور مولانا فخر دیل مراد آبادی میسج کا دینا چاہتے ہیں دونوں پر سیمنار کر کے دیکھئے ایک تو تاریخ جمع کرنا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے افکار و نظریات کو ان کی آئیڈیالوجی کو ان کی سوچ کو ان کی سوچ ملک کے لیے کیا تھی مسلمانوں کے لیے کیا تھی مدارس اسلامیہ کے لیے کیا تھی اردو کے لیے کیا تھی وہ کیسا ہندوستان دیکھتے تھے کیسا انہوں نے اپنی آنکھوں میں جب وہ قربانیاں دے رہے تھے جیلوں کو آباد کر رہے تھے تو اپنی آنکھوں میں کیا خواب سجائے تھا یہ خواب لوگوں تک تو پہنچنا چاہیے نوجوان نسلوں تک پہنچنا چاہیے جمعیت علماء کے کارکنان تک پہنچنا چاہیے علماء کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کیا کیا سوچ کے کیا اور پھر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور اگر کھویا اور پایا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں کھونے کی کیا وجوہات ہیں پایا کیسے ہیں تو یہ بحث کی تو ضرورت ہے سو سال پورے ہوئے تو چیزوں کو جمع بھی کرنا تھا بہت ساری چیزیں ہیں بکھری بھی ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں خود جب لوگ تحقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے نئے باپ کھل رہے ہیں کہ ہم اب تک ایک چیز کو فالو کر رہے تھے بس یہ سوچ کے فالو کر رہے تھے کہ ہاں یہ کام اچھا کام ہے ٹھیک کام ہے ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کیا ہے اور اس کے ریزننگ کتنا خوبصورت انداز میں اس کی ریزننگ آ رہی ہے یہ سامنے قرآن سے حدیث سے تو اچھا ایک مطلب جائزہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت جو کام ہوا ابھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی کیا جائے جی ہاں بلکل بہت ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے اپنی بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو موجودہ حالات سے سمجھدار لوگوں کو بھی فکرمندی ہو رہی ہے اور اس فکرمندی جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی ہوتا ہے یوسی کا ایک اثر اثرات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو مسٹیک ہو گئی چلے جاتے یا یہ مخالفت نہ کرتے اس کی تو انہوں نے مخالفت کی تو شاید بلنڈر کیا ہے اور پھر ان کے حوالے چھوڑ کے ہم کو دنیا سے چلے گئے تو یہ ایک ایک سوچ ایک چھوٹا ہی طبقہ ہے لیکن پیدا ہو رہی ہے اس میں تو ہماری جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری ہوتا ہے نہیں ان کا فیصلہ بلکل صحیح تھا اور ان کا آئیڈیا بھی صحیح تھا بلکل این اسلامی پرنسپلز اسلامی اصولوں کے مطابق تھا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں چوکو سٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو سٹار اورن آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لیے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایعہ توب اور صدری حافظ علم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتر کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ سالنہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا خوبصورت مزمے دلچسپ مواقعات دعائیں اور بہت کچھ شیرف کیٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں